کروا چوتھ پہ رکھنا چاہیے مہلاؤں کو ان باتوں کا دھیان کروا چوتھ کے دن پتی کے سوا کسی اور کا خیال من میں کبھی نہیں آنا چاہیے کیونکہ کروا چوتھ کا ہی برت ایک ایسا برت ہے جو مہلاؤں کے لئے بہت مہتے پونڈ ہوتا ہے اور ان کے پتی کے لئے بھی بہت مہتے پونڈ ہوتا ہے پرانوں اور کتھاؤں میں کہا جاتا ہے کہ اگر سہاگن مہلائیں اس برت کو نہیں کرتی ہیں تو اس کے دوسر پرینام بھی مل سکتے ہیں جبکہ یہاں تک بھی لوگ کہتے ہیں کہ ویدیشوں میں تو کوئی کروا چوتھ کا برت نہیں رکھتا لیکن پھر بھی وہ کئی گناہ آگے کیوں ہیں لیکن ہندو ریتی ریواز کے حساب سے ہندوستان میں اس کروا چوتھ کے برت کا بہت مہتے پر ہوتا ہے جو مہلہیں کروا چوتھ کا برت رکھتی ہیں انہیں کروا چوتھ والے دن کتھا جرور سننی چاہیے یا پڑھنی چاہیے کہتے ہیں کتھا کو سننے سے آپ کو اس کا پرینام اچھا ملتا ہے اور آپ کے پتی کی لب دیگر آئیو اور لمبی آئیو ہوتی ہے کروا چوتھ کا برت رکھنے پہ بہت ساری باتوں کا دھیان رکھنا چاہیے ایک تو اس دن نئے کپڑے ہی پہننے چاہیے دوسرا پوجن ویدھی پوری ویدھی بھوک کرنا چاہیے تیسرا کروا چوتھ والے دن کروا چوتھ کی کہانی جرور سنیں چوتھا دوپہر کو کتھا سننے کے بعد تلسی میں جل چڑھانا چاہیے اور اس کے ساتھ فیرے لینے چاہیے پیروں میں مہاور لگانی چاہیے ہاتھوں میں مہندی لگانی چاہیے پورے سولہ سنگار کرنے چاہیے کروا چوتھ کے دن کروا چوتھ سوہاگنوں کا ایک لوتا ایسا تیوہار ہے جو صرف سوہاگن مہیلا ہی اس تیوہار کو رکھتی ہیں پتی کی دیگر آئیو لمبی آئیو کے لیے رکھا جاتا ہے کروا چوتھ کا ورت کروا چوتھ کے دن سوہاگن کو لال جوڑا ہی پہرنا چاہیے کروا چوتھ کے دن سفید رنگ سے رہیں دور شان کو چاند نکلنے کے بعد چھلنی میں دیا رکھ کر سب سے پہلے دیکھیں چاند کا چہرہ اسی چھلنے کو چاند کو دیکھنے کے بعد سیدھا اپنے پتی کے چہرے پر لائیں اور سب سے پہلے ان کو دیکھنے کے بعد پانی پی کے یا کچھ مستھان گڑ یا چینی کھا کر ورت کو کھولیں کہنے سننے میں یہ چھوٹی باتیں ہوتی لگن بہت مہتپور باتیں ہوتی ہیں تو یہ تھے کروہ چوت پہ کیا کریں اور کیا نہ کریں اگر آپ کو یہ ہمارا ویڈیو اچھا لگتا ہے تو اسے لائک کریں شیئر کریں سبسکرائب کریں تاکہ ہندو دھرم کی ریتی ریواجیں پہنچ سکیں سب تک